چلتے پھرتے پڑے وہ بات بھی یاد آ جائے گی اور وہ جو چیز بھوم ہو گئی ہے وہ بھی مل جائے گی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و حافظ کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی پیاری صورت اس کے فوائد اور ایسا عمل اسی صورت مبارکہ کا جو کہ اس کو کرے گا اس کے لئے اللہ پاک جو ہے آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ صورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے اور وہ چند صورتیں ہیں اور ان میں ہی ایک صورت جو ہے وہ صورت وضعہ ہے اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمتوں کی قسم کھائی ہے اور پھر لاچاروں اور ملدوروں کو حسنہ اور حمد دیتی ہے یہ صورت کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو راضی کر دیں گے امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو ایک عورت آئے کے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے اس صورت کو ریویل کیا بخار انسائی اور ترمیزی میں بھی جب میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گمگین تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے ہیں اور مشکلین نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیئے تو اللہ پاک نے یہ سورت مبارکہ اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن کو کبھی بھی hoch đến نہیں ہونا چاہئے کہ ہاں تاریخ کی کے بعد صبح ضرور آتی ہے اس سورت مبارکہ چیز گھوم ہو جائے تو اس صورت کو چلتے پھرتے پڑے وہ بات بھی یاد آ جائے کہ جو چیز گھوم ہو گئی ہے وہ بھی مل جائے گی آپس میں کوئی ناراضگی ہو وہ ہزبن وائف میں ہو بہن مائن میں ہو کوئی بھی بلڈ ریسلیشنشپ ہو یا کوئی دوست ہو تو عشاء کی نماز اس کو جتنا کھلا پڑ سکتے ہیں اس کو پڑھیں اور دعا کریں تو مثالی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی صورت بددہ تینشن اور ڈپریشن کا علاج ہے اس سے بندشیں دور ہو جاتی ہیں رسک تھوڑا ہو تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے وسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کاروبار ترقی کرتا ہے بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں ملاد مند نہیں ہے تو بہت اچھی جگہ پر جاب مل جاتی ہے اب ہم اس عمل کی بات کرتے ہیں جو آپ کریں تو نو حاجتوں کا تصور کر کے پڑھیں تو وہ پودی ہوں گی اس عمل سے ہم نے دنیا بھی مانگنی اور آخرت بھی مانگنی تو چلیں جی ہم اس عمل کا ذکر کرتے ہیں آپ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھے رہے ہیں اور یہ صورت مبارکہ اس طرح پڑھے کہ جب پاف آئے تو یا کریم نو مرتبہ یعنی نائن ٹائمز اس کو پڑھیں اور یہ عمل نو دن تک کریں کوئی بھی مسئلہ ہو جو نو مسائل آپ کے سوچے ہیں وہ اللہ پاک اللہ کے حکم سے سارے کے سارے پورے ہوں گے تو ایک بات پڑھنے سے کام نہ ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ کام ہوگا اگر نہ ہو تو ایٹین ٹائم مین کے اٹھارہ دفعہ اس کو دوبارہ کریں پھر بھی نہ ہو تو ستائیس دفعہ یعنی کے ٹوئیٹی سیون ٹائمز جو ہے وہ کریں تو انشاءاللہ کام بندے چلے جائیں گے اور آسانیوں کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے تو امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ میرے اور آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ بنیں دوسروں کی پریشانیوں کو دور کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیوں کے دروازے کھولیں آمین سم آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ